نمشکار سلام سے شکال دوستو مونس کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کو ہیلڈی ایک دم ہیلڈی ناشتہ روٹی کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ ملٹ سے آپ کا پرجے کراؤں گی تو ملٹ کا ہم نے یہ پیکٹ خریدا تھا پانچ چھے طرح کا ملا کے چھے طرح کی ملٹ کو ملا کے ہم نے آٹا آٹا پسا لیا آٹا پسا کے رکھ لیا ہے اب اس کو ہم گئے ہوں اس کو تھوڑا سا گئے ہوں کا آٹا ڈالیں گے ملٹ دو چمز ڈال کے ایک کٹوری ہے ملٹ آٹا اور آدھا کٹوری گہو کاٹا ڈال کے ہم اس کی بنائیں گے روٹی تو چلیے دوستو اب ہم یہ ملٹ کو پسوا کے رکھ لیے ہیں یہ لگ بھگ ایک میں آپ کے جی آتا ہے پانچ سو گرام کا ملٹ کا پیکٹ ہے تو میں چھے پیکٹ پسوا ہی ہوں پسوا کے رکھ لیے ہوں اس کا آٹا یہ ہے یہ اس کا آٹا ہے اور اس آٹے کو بہت ہیلڈی ہوتا ہے جو کہ سواست کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو اس آٹے کو ہم روٹی بنائیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا سادھا آٹا ملا کے گہو کاٹا ملا کے روٹی بنائیں گے تو دو کٹوری یعنی ملٹ کا آٹا ہے تو آدھا کٹوری آپ گہو کاٹا ملائیے تو اس کی روٹی بنائی ہے اس کی روٹی بہت اچھی بنتی بہت پاچن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے شگر پیشنٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور بی پی پیشنٹ ہے ان کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے تو چلیے اب ہم جب یہ آٹا کو مان لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا ماننا چاہیے اور مان کے دو تین گھنٹے آپ اس کو رکھ دیجئے مان کے اس کے بعد اس کی روٹی آپ بنائیے تو کہتے ہیں کہ ملٹس کو ہمیشہ پانچ چھے گھنٹے بھگا کے رکھنا چاہیے تو ہم دو تین گھنٹے پہلے آٹے کو مان کے رکھیں گے اس کو اور پھر ہم بنائیں گے اس کی روٹی روٹی بنا کے پھر آپ سے ہم ملتے ہیں چلیے دیکھیں دوستو آٹا میرا مان کے تیار ہو گیا اور اس کو ہم قریب تین سے چار گھنٹہ رکھیں گے جب تک یہ پھول نہ جائے تب تک ہم نہیں بنائیں گے تو ابھی ہم یہ 9 بجے یہ آٹا کو مانیں گے تو 12 بجے ہم روٹی بنائیں گے تو مان کے رکھ دیئے ہیں اور یہ پھول جائے گا تو پھولنے کے بعد اس کا جو پوزٹک ہے تطو ہے اس میں زیادہ اچھے سے آ جائے گا تو یہ پیلیا کا مریض یا کوئی بھی مریض ہو یہ اس آٹے کی روٹی کھائے گا تو بہت ہی پاچن کے لئے تو بہت سوویدھا ہوتی ہے اور ہلکا ہوتا ہے سپاچی ہوتا ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ انگینت ہے فائدے انگینت ہے اس کو میں کتنا آپ کو گنا نہیں سکتی جتنے فائدے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہمارا آٹا من کے تیار ہو گیا آٹا تھوڑا سا گیلا رہے گا تب یہ اس میں پھول جائے گا آٹا اور پھولنے کے بعد یہ ہم تین چار گھنٹے بعد اب اس کی روٹی بنائیں گے تو روٹی بنانے کے بعد پھر میں آپ سے ملوں گی کہ دیکھیں ملٹ کی ملٹ اس میں آٹا تھوڑا سا ملانا بہت ضروری ہے نہیں تو اس میں لس تو ہوتا نہیں ہے خود کا تو اس کو لس بنانے کے لئے تھوڑا سا آٹا آپ ملائیے تو چلیے دوستو پھر ہم روٹی بنائیں گے تب ملیں گے آپ کو روٹی دکھائیں گے کیسا بنتا ہے اس کا روٹی دیکھیں دوستو ہم نے آٹا جو مانڈ کے رکھا تھا وہ اتنا بہت اچھے سے وہ ہو گیا تین سے چار گھنٹے ہم نے رکھا تھا اب اس کی ایک لوئی ہم توڑیں گے اور اس کی ہم بنائیں گے روٹی توا ہم چڑھا دیتے ہیں گیس پہ روٹی بیل کے اور توا میں ڈال کے سیکھ کے فیراغ کو دکھاتی ہوں چلیے دیکھیں دوستو اتنی بڑی بڑی ہی روٹی ہم بنائیں گے اور اس کو ہم تاوے میں سیکھ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دوستو اتنی بڑی 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 ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا گھی لگا دیتے ہیں گھی لگانا ہے تو لگائیے ایوہ ٹیسٹ آپ کے ٹیسٹ پہ نیر بھر کرتا ہے یہ تو چلیے دوستو اس میں ہم گھی لگاتے ہیں دوسری روٹی کو سیکھتے ہیں دیکھیں دوستو میری روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے دونوں روٹی بہت ملائن بنی ہے اور بہت یہ نرم اور یہ ملیٹ کی روٹی ہے اس کو تین سے چار گھنٹا ہے آٹے کو گھت کے رکھ دیجئے تھوڑا گھی لئی آٹا ماننا ہے پھر بھلے آپ تھوڑا بیلتے ٹائم تھوڑا سا آٹا ملا کے آٹا کو اچھے سے ماننا ہے اور پھر بیلے آپ پھر بنائیں آپ روٹی دیکھیں بہت شاندار روٹی بن کے تیار ہوئی امید ہے اسے آپ آپ بنائیں گے کھائیں گے اور مونس کچن میں آپ لائک کریں گے ملیٹ کی روٹی ملیٹ ایک ایسا اناج ہے جو کہ ہر بیماری ہر سیزن میں بہت زیادہ سوٹیبل ہے تو اسے آپ بنائیں گے کھائیں گے مونس کچن میں آپ لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے ملیٹ کی روٹی یہ ہے ملیٹ کی روٹی